بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کروں گا اولاد ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی منتبہ آئے ہوئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ہی لگے بے لائکٹ کو پریس کر دیں اس طرح کی ویڈیو کا نوڈفیکیشن آپ تک پہنٹا رہے محترم ناظرین اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جائے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر دو لڑکیاں پیدا ہوں اور اس نے ان کی پرورش کی اور ان کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت کے اندر ناظرین اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے لیے جنت کا بھی وعدہ فرمایا اور عرب کے اندر ایک آدمی ایسا تھا کہ اس کے گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ پریشان ہو جاتا ایک دن ایسا آیا کہ اس کے گھر کے اندر دو لڑکیاں جڑوا پیدا ہو گئے اور وہ پریشان تھا تو اس کی پریشانی کی بات حضرت علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر لڑکیاں پیدا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہماری بیوی کے پیٹ کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا یا جڑوا پتے بچے ہیں تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ میں ایک بات آپ کو نشانی کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ اگر مرد کی منی عورت پر غالب آج ہے تو سمجھ جانا کہ لڑکا پیدا ہوگا جی ماں کے مقر اگر عورت کی مرد پر منی غالب آج ہے تو سمجھ جانا کہ لڑکی پیدا ہوگی اگر دونوں کی برابر منی غالب آج ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اس گھر کے اندر جنوے بچہ پیدا کریں گے مہترم ناظری ہماری طرف سے عوام الناس یہ بات کہتی ہے کہ اگر عورت مضبوط ہو تو اس گھر کے اندر دو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر مرد مضبوط ہو تو اس گھر کے اندر دو بچے پیدا ہوتے ہیں مہترم ناظری دینے والی ازاد اللہ تعالیٰ کی ہے اور جس کو چاہے لڑکی دے جس کو چاہے لڑکا دے اور جس گھر کے اندر چاہے دو بچے ایک ہی وقت کے اندر پیدا کرتے اور کسی کو چاہے نہ بچہ دے نہ بچی دے ویسے بانچ چھوڑ دے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی اپنی حکمت ہے ناظریر اس بارے میں آپ کسی پر فتوے لگانا شروع نہ کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کی طرح بھی شیئر ضرور کی